پولیوڈ سلور سکرین پریزنٹنگ پک سٹین اس کہانی کی شروعات نے سٹین منٹن نام کے ایک امیر ریال اسٹیٹ کون آرٹسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو سستی زمینوں کو سستی پروپٹی کو دوسرے لوگوں کو زیادہ داموں میں بیشتا ہے جس سے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے اس نے اس طرح سے بہت پیسہ بنا لیا اس کی ایک پتنی بھی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور اب ایک دن وہ اسی طرح سے کسی کو دھوکہ دھڑی سے پروپٹی بیشتا ہے جس کے بعد اس پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر کیس چلتا ہے اور جج اسے تین سال کی سزا سناتا ہے یہاں پر سٹین اپنے وکیل کو کہتا ہے کہ تم جج کو گھوس دو تاکہ وہ مجھے ریہا کر دیں اس کا وکیل جج کے پاس جاتا ہے جج اسے ریہا تو نہیں کرتا لیکن اسے چھ مہینے کا وقت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھ مہینے میں اس کے جتنے بھی پینڈنگ کام ہے وہ پورے کر سکتا ہے سٹین کو اس سن کر دکھ ہوتا اس کا وکیل اسے سلا دیتا ہے کہ تم اپنے سارے پیسے لے کر کسی اور کنٹری میں شیفٹ ہو جاؤ لیکن سٹین کے سارے بینک اکاؤنٹس بینک نے سرکار نے پوری طرح سے فریز کر دی ہوتے ہیں اسی لئے وہ اس دیش کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا سٹین اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنی پتنی کے ساتھ ریسٹران میں جاتا ہے جہاں پر وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ چھ مہینے میں یہاں پر کیسے گزاروں گا اس کی پتنی کہتی ہے کہ تمہارے جیل جانے کے بعد میں بھی بور ہو جاؤں گی انہوں ہم فیملی پلاننگ کرے تاکہ تمہارے جیل جانے کے بعد میں اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکو سٹین کہتا ہے کہ جیل سے واپس آنے کے بعد ہم اس بچے کو کہاں رکھیں گے دراصل سٹین کو بچے بلکل پسند نہیں ہوتے اسی لئے وہ نہیں چاہتا کہ ان کے پریوار میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس بات سے اس کی پتنی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سٹین اب اسی ریسٹران کے باہر میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو ہوتا ہے اور یہ ٹیٹو ہوتا ہے جیل کا وہ جیل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے اسی لئے وہ اس آدمی کو سو ڈالرز دیتا ہے تاکہ وہ اسے جیل کے اندر کیا ہوتا ہے ساری انفومیشن دے سکی سٹینگ سے پوچھتا ہے کہ جیل کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ جیل کے جو گارڈ سیکیورٹی ہوتی ہے انہیں کہدیوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہدی آپس میں لڑتے جھکڑتے رہتے ہیں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور جیل کے گارڈ وہاں کسی کی مدد نہیں کرتے اور اگر تم جیل جانے والے ہو تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے کہدی تمہاری عزت تک لے سکتے ہیں اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اور بھی کھنکھار دیکھنا چاہیے اپنے شریر پر الگ لگ طرح کے ٹیٹوز بنا لو تاکہ تم ایک ویلن کی طرح دیکھو تین اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اور اسے اپنے ہاتھ پر ٹیٹو دکھاتا ہے لیکن یہ کوئی کھنکھار ٹیٹو نہیں ہوتا بلکہ اس کی موم کا ٹیٹو ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تم جیل کے کھنکھار قیدیوں سے جو کی ویشی درندے ہوتے ہیں جو عزت تک لے لیتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں جیل کے پہلے دنی جیل کے سب سے کھنکھار قیدی کو مارنا ہوگا تاکہ سب کے سب قیدی تم سے ڈر جائیں اور کوئی تم سے پنگا نہ لیں لیکن سٹین کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک دبلہ پتلا انسان ہے سٹین اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے اور اگلی صبح تیہ کرتا ہے کہ وہ جیل جانے کے تیاری کرے گا وہ الگ لگ طرح کی فائٹ سکے گا وہ جم جاتا ہے اپنی باڈی میں ٹیٹوز بنواتا ہے اور ساتھی وہ کراٹے سیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے لیکن کراٹے کلاس اسے اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگتی وہ کراٹے ٹیچر کو چیلنج کرتا ہے وہاں پر کچھ بچوں سے فائٹ بھی کرتا ہے جس کے بعد اسے کراٹے کلاس سے اٹھا کر بھار فیک دیا جاتا ہے وہاں پر سٹین ایک بھوڑے آدمی کو دیکھتا ہے جو ایک ہی پنچ میں دیوار پر چھیت کر دیتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ماسٹر اور اسے دیکھ کر اب وہ پوری طرح سے امپریس ہو چکا ہے سٹین اس سے ٹریننگ لینا چاہتا ہے اسی لیو ماسٹر کو اپنے گھر لے جاتا ہے حالانکہ اس کی پتنی اس سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے اسے لگتا ہے کہ سٹین کو کوئی نہیں سکھا سکتا اور جب اگلے دن صبح پانچ بجے ماسٹر سٹین کو اٹھاتا ہے تو اس کی پتنی کو یقین ہو جاتا ہے کہ ماسٹر ضرور سٹین کو کچھ اچھی چیزیں سکھا دے گا اور اب وہ اسے عجیب و غریب ٹریننگ کرواتا ہے جس میں سٹین کو بہت درد ہوتا ہے ساتھی اسے کھانے کے لیے عجیب عجیب سی چیزیں دیتا ہے جس سے سٹین کی پتنی تنگ آ جاتی ہے اور وہ سٹین سے کہتی کہ تمہیں اس ماسٹر کو گھر سے نکال دینا چاہیے لیکن سٹین ایسا نہیں چاہتا اسی لئے رات کو گھر پر چوری ہونے کا ناٹا کرتا ہے جس بارے ہوئے اس کی پتنی کو پتا چل جاتا ہے کہ سٹین نے صرف ناٹا کیا ہے وہ سٹین کے جھوٹ سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے پانچ مہینوں تک ماسٹر سٹین کو ایک سے خطرناک ٹریننگ کرواتا ہے اس کے بعد وہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور اب ایک بار پھر سے وہ اسی کراٹے کلاس میں جاتا ہے جہاں سے اسے پانچ مہینے پہلے اٹھا کر باہر فیک دیا گیا تھا ایک بار پھر سے وہ وہاں کے ٹیچر کو چیلنج کرتا ہے پر اب وہ پوری طرح سے آرٹ کو سیکھ چکا بہت ساتھ سٹرونگ ہو چکا ہے اسی لئے چندی سیکنڈز میں وہ اس ٹیچر کو ہرا دیتا ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب اسے جیل جانا ہے باقی سبھی قیدیوں کے ساتھ وہ جیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وارڈن سبھی قیدیوں کو کہتا ہے کہ جیل سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرے گا اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے سزا دی جائے گی آپس میں تم کیا کرتے ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اور اب یہاں پر سٹین کو اس کا کمرہ یعنی کی اس کی سیل میں بھیجا جاتا ہے جو سٹین کو بالکل پسند نہیں آتا وہ اس کے بیٹ پر نیچے سے ہاتھ مارتا ہے اور لیری کا سر اوپر لگتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ بہت سٹرانگ ہے اسی لئے وہ چپ چپ نیچے آ جاتا ہے اور اب سٹین کا اوپر کا بیٹ ہے اگلی صبح لیری سٹین کو جیل کے الگ لگ گروپس کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی ایک آدمی دکھاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بگ ریمن جو جیل کا سب سے طاقتور انسان ہے جو جیل میں نئے نئے قیدیوں کی عزت سے کھلوار کرتا ہے سٹین کو اپنی عزت کا خطرہ ہے اس وقت بھی ریمن ایک لڑکے کو ٹورچر کر رہا ہوتا ہے سٹین اس کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اگر تم میں حمد ہے تو مجھ سے فائٹ کرو ریمن اس سے فائٹ کرنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے پس سٹین اب ایک ماہر ایک ٹرین فائٹر ہے اسی لئے وہ ریمن کے پیچھوارے پر کئی لاتے مارتا ہے ساتھی اس کی انگلیاں توڑ کر اسے زمین میں آندھے مو گرا دیتا ہے یعنی کہ ریمن کی ہار اور سٹین کی جیت ہوئی یہ دیکھ کر سارے قیدی اس سے ڈر جاتے ہیں اور اب اس کا نیا نام ہے جو کی ہے بگ سٹین یہاں پر ایک گروپ کا لیڈر آتا اور سٹین سے ہاتھ ملاتا ہے سٹین سے پوری جیل کے قیدی ڈر دیں اور جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر وہی لڑکا آتا ہے جسے ریمن ٹورچر کر رہا تھا وہ سٹین سے کہتا ہے کہ تم نے میری جان بچا اس کے لئے شکریہ سٹین کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان نہیں بچائے بلکہ اپنی عزت بچانے کی تیاری کی ہے میں کبھی کسی پر احسان نہیں کرتا جیل کا جو وارڈن ہوتا ہے وہ سٹین کو اپنے پاس بلاتا ہے دراصل اس کے پاس ایک پلان ہے وہ سٹین سے کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اس جیل میں بلائیا ہے تاکہ میں جیل کی جتنی بھی زمین ہے اس پوری زمین کو بے سب ہوں اور جیسا کہ تم ریال اسٹیٹ کے کون آرٹسٹ ہو تو تم اس میں میری مدد کر سکتے ہو بس ہمیں جیل کے جو پروپٹی کے پیپرز ہیں ان میں ہیرا فیری کرنی ہوگی جس میں تم ماسٹر ہو بدلے میں ایک سال کے بعد میں تمہیں جیل سے رہا کروا دوں گا سٹین کہتا ہے لیکن ہم جیل کو بند کیسے کروائیں گی اگر تم اس جیل کو بیچنا چاہتے ہو یہاں کی پوری پروپٹی پر اپنا قبضہ چاہتے ہو تو ہمیں اس جیل کو بند کروانا ہوگا لیکن وارڈن اسے اپنے پلان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا وہیں جیل میں جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں وہ سب کے سب سٹین کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آپس میں مل جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹین کو سبق سکھانا چاہتے ہیں اب جب سٹین واش روم میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک قیدی حملہ کرتا ہے جس نے اپنے لئے ایک دھار دھار چاکو بنایا ہوتا ہے لیکن سٹین پہلے سے اس کے لئے تیار تھا اس نے بھی ننچک بنا رکھا ہوتا ہے جس سے وہ اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے سٹین اب وارڈن کے لئے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن وارڈن سے ملنے اس کا ایک ساتھ ہی آتا ہے جو کی ایک ویتنامی مافیا کا میمبر ہے دراصل وہ یہاں پر وارڈن کی مدد کر رہا ہے اور جب وہ وارڈن سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ان دونوں کی باتیں سٹین سن لیتا ہے اسے ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے دراصل ان کا پلان ہوتا ہے کہ جیل میں جتنے بھی قیدی جتنے بھی گروپس ہیں یہ سب ان کو آپس میں لڑوائیں گے اور جب سب آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو ان پر گولیاں چلائی جائے گی جس سے سب کے سب مارے جائیں گے اس کے بعد سرکار کو مجبوری میں اس جیل کو بند کرنا ہوگا لیکن سٹین ایسا نہیں چھاتا وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ سب کی جان بچائے گا بھلے اس کی خود کی جان کیوں نہ چلی جائے اسی لئے اس سب قیدیوں کو بلاتا اور ایک میٹنگ کرتا ہے وہ اس میں بتاتا ہے کہ کوئی بھی گروپ کوئی بھی انسان کسی دوسرے قیدی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا جو بھی کچھ کرنا ہے سب پیار سے آپس میں ایک دوسرے کی سہمتی سے جو باز سبی قیدیوں کو اس کی اچھی لگتی ہے اور سب تیہ کرتے ہیں کہ جیل میں اب سب پیار سے رہیں گی کوئی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اگر کسی کی آپس میں نہیں بنتی تو اسٹین کے پاس آتا اور اسٹین ان کے بیچ میں کامپرومائز کروا دیتا جیل میں اسٹین کو اس کی پتنی کا خط بھی آتا ہے جو گھر چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی اب اس کی پتنی نے اسے ماف کر دیا ہے یہ خط پڑھ کر اسٹین کو بہت تسلی ملتی ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے اسٹین کے زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی ہے جہاں پہلے وہ صرف پیسوں کے لئے کام کیا کرتا تھا لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا لیکن اب اسے لوگوں کی پرواہ ہے اس کی پتنی اسے جیل میں ملنے کے لئے بھی آتی ہے جہاں پر دونوں اچھے پل ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں وائن وارڈن دیکھتا ہے کہ جیل میں اب کوئی قیدی کسی سے نہیں لڑتا سب آپس میں پیار سے رہتے ہیں اور یہ سب اسٹین کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب دیکھ کر اسے بہت گصہ آتا اسے ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے اسٹین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے پورے پلان کو چوپٹ کر دیا اس کے بدلے میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں یا پھر ایسی ریپورٹ بنا سکتا ہوں جس سے تم یہاں پر تین نہیں بلکہ اگلے تیس سالوں تک فز جاؤ گے یہ بات سن کر وہ پریشان ہو جاتا اور اپنے وکیل کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کا وکیل کہتا ہے کہ وارڈن وہاں کا ہیڈ ہے اگر اس نے تمہاری غلط ریپورٹ پیش کر دی تو نشطی طور پر تمہاری سزا بڑھ جائے گی سی لئے تمہیں وارڈن کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی اس بات سے پریشان ہو کر اب سٹین سبھی قیدیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی رولز بنائے تھے آج سے میں ان سبھی رولز کو ختم کرتا ہوں تم جو چاہے کرو اپنی لڑایا خود آپس میں سلجاؤ اور جب اس نے سارے رولز ختم کر دی تو یہاں پر سارے کے سارے قیدی ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں سٹین جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکا آتا ہے جس کی سٹین نے سب سے پہلے ریمنٹ سے جان بچائی تھی جیسی وہ اپنی پلیٹ وہاں پر رکھتا ہے سٹین اس کی پلیٹ کو گرا دیتا ہے جس سے اس کا سیل میں جس کا نام لہری ہے جوسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اسے سٹین کا یہ بھیویر بہت ہی عجیب لگتا ہے وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تب ہی سٹین اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ کل دو پہر کو کٹیلی تاروں سے دور رہنا لہری کو سن کر شک ہو جاتا ہے کہ جیل میں کچھ نہ کچھ بڑی واردات ہونے والی ہے اور سٹین کو اس کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے اسی لئے لہری دوسرے قیدیوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری باتیں بتا دیتا ہے وہیں وارڈن لہری کو دوسرے جیل کے بڑے آفیسر سے ملواتا ہے تاکہ اس کی سزا کم سے کم کروا دی جائے دراصل جیل میں آج بہت بڑے بڑے آفیسر سے آئے ہوتے ہیں اور وارڈن کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جب آفیسرز یہاں پر ہوں گی سبھی قیدی آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو وہ سب کو گولیاں چلوا کر مار دے گا اگر سبھی آفیسرز اس بات کے گواہوں کہ قیدیوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے انہیں مارا گیا اسی ٹائم پر قیدی ہمیشہ لڑا کرتے تھے لیکن سٹین کو اب احساس ہوتا ہے کہ اسے سب کی جان بچانی چاہیے سی لئے آفیسرز کے سامنے وہ وہ ایک گندہ قیدی ہونے کا ناٹک کرتا ہے آفیسرز اسے کہتے کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو اور اب وہ بھار کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے وارڈن کا وہ ساتھی وہ ویتنامی مافیا ہے وہ آ جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جس ماسٹر سے تم نے فائٹ سیکھی ہے میں بھی اسی کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے بھی اسی سے فائٹ سیکھی ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہیں بھار کیدیوں کو دکھایا جاتا ہے جو دو الگ لگ گروپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں اور اب یہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں وارڈن کے جتنے بھی گارڈز ہوتے ہیں وہ سب کے سب ان کی طرف بندوق تان دیتے ہیں وارڈن کا حکم ہوتا ہے کہ جیسی یہ آپس میں لڑنا شروع کرے انہیں گولیوں سے بھون دیا جائے لیکن سب کیدیوں نے یہاں پر آپس میں ایک پین بنایا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے وہاں پر میوزک پلے کر کے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں وارڈن ہی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے وہ گارڈ سے گن چھین کر ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے جو جیل میں آئے ہوئے سب ہی آفیسرز دیکھ لیتے ہیں کہ بینہ کسی گلیتی کے وارڈن قیدیوں کے اوپر گولیاں چلا رہا ہے وہ ایم سٹین کو دکھایا جاتا ہے اسے مار کر اپنا پدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس کی طرح گن تان دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا اس کی گن پر کوئی کیک مارتا اور یہ اور کوئی نئے بلکہ سٹین کی وائف ہوتی ہے جو اسے ملنے کے لئے یہاں پر آئی تھی دراصل پچھلے کئی مہنوں سے جب سے سٹین جیل گیا ہے وہ بھی ماسٹر سے ٹریننگ لے رہی تھی اسی لئے اب وہ بھی فائٹ میں ایکسپرٹ ہے اب کیونکہ وارڈن نے یہاں پر ریلیگل کام کیا ہوتا ہے قیدیوں کے اوپر بنا کسی قصور کے گولیاں چلائی ہوتی ہے اسی لئے اسے یہاں سے نکال کر جیل بھیج دیا جاتا ہے وہیں اسٹین اگلے تین سالوں تک اسی جیل میں رہتا ہے اور جب اس کی رہائی ہوتی ہے تو سبھی قیدی اسے الویدہ کہتے ہیں یہاں پر ایک قیدی نے اس کا ٹیٹو تک بنا دیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کے بیچ میں پیار بنا ایک تائی ہاتھی اسٹین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا اور اب وہ ایک اچھا انسان بن چکا ہے اس کی پتنیوں سے لینے کے لئے آئی ہوتی ہے اور جب وہ اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ماسٹر گاڑی میں بیٹھا ہوتا اس کے ساتھ اس کی تین سال کی بیٹی بھی ہوتی ہے ماسٹر کو دیکھ کر اسے گصہ ہاتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی کے سامنے سگرٹ پی رہا ہوتا ہے لیکن ماسٹر کو وہ کچھ نہیں کہتا اور اس طرح سے اسٹین کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اب اس کے پاس اس کا پورا پریوار ہے اس کے پاس خوشیاں ہیں وہ ایک بہتر انسان بن چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی